آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی گلی سے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی ملاقات ایک جن سے ہو گئے اور اس جن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ کیوں نہ ہم کشتی کریں اور اس کے اسراء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب کشتی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جن کو بچھار دیا اور اس کو زمین پہ گرا دیا اس جن نے منہ سماعت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا جیسے ہی اسے چھوڑا اس جن نے دوبارہ سے دعوت دی اور کہا کہ اب آپ دوبارہ مجھ سے کشتی کریں تو دوبارہ کشتی ہوئی اور اس بار پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پیچھار کر زمین پہ گرا دیا اور اس کے سینے پہ جا کر بیٹھ گئے اور اس کے سینے پہ جا کر بیٹھ کر کہا کہ مجھے تم لاغر انسان لگتے ہو اور تمہارے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھ کے جیسے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انتم جنوں میں سے ہو تو اس جن نے کہا خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں اور جنوں کا بادشاہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے وہ عمل وہ دعا نہ بتا دے جس کے ذریعے لوگ تیرے اثر سے اور تیری شرارتوں سے اور تیرے وسوسوں سے محفوظ رہ سکے تو اس جن نے اپنی جان کی خیر منائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ دعا آیت الکرسی ہے تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو اس جن نے جو دعا بتائی جو وظیفہ دیا آیت الکرسی یقیناً یہ برق ہے جنات سے شیعتین سے حفاظت کے لئے اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جس گھر میں داخل ہوتے ورق آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تو آیت الکرسی کا معبول بنائیے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ہتیار ہیں جن سے ہم دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں شیعتین سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے